اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عثمان جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں میں ایک گروپ چلا رہا ہوں اور ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جس کا نام ہے کیریرز ہیلپ ڈس کے نام سے ہم نے وہ گروپ بنایا ہے جیسا کہ آپ یہ میری سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے مجھے اپنے ساتھ ساتھ آپ کے فیوچر کا بھی خیال ہے جس کی وجہ سے میں لیتنی انفرمیشن مجھے پتا ہے یا میں نے اپلائی کیا یا میں سیلیکٹ ہوں وہی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک ٹرانسفر ہو جائیں تو آج کی ویڈیو جو میں آپ لوگوں کے لیے لکے آیا ہوں وہ ایم ایس ان کمپیوٹر سائنس ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو اس اپلیکیشن کے بارے میں بتاتا ہوں اس کے فوائد بتاتا ہوں اس کا اپلائی نہیں کرنا اس کو آپ نے ہارڈ فارم میں کوپی سینڈ نہیں کرنی دوسری بات جو آپ کا سٹڈی پروگرام ہوگا وہ انگیش میں ہوگا چائنیز میں نہیں ہوگا تو یہ ایک انورسٹری ای انورسٹری اپ جائنان چائنہ اس نے ایک سکولرشپ آنفر آفر کیا ہے براجویٹ سٹوڈیس ایم ایس کے لیے جو کمپیوٹر سائنس اور میتمیٹکس سے بلان کرتے ہوں سٹڈنٹس اپلائے کر سکتے ہیں ورلڈ وائیڈ تو ضروری نہیں ہے جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے جو ورلڈ وائیڈ یا انگر کے سٹڈنٹس آپ کو یہ کور کر سکتے ہیں اس کے اندر تین سکولرشپ ہیں جو آپ کی سکولرشپ میں سگل کر سکتے ہیں یہ آپ کی вдirdi Waar رہیات کنتری سے بیس کرتے ہیں چین گورنمنٹی ہے جاتا ہے شایم ڈاؤن گورنمنٹ کیا جاتا ہے یا اگر کوئی سکولوشپ ہے تو وہ آپ کو آفر کیا رہے ہیں اس کے حساب سے ہوگا اب اس کی ایسی بیٹی کیا جیسے کہ میں بتا چکا ہوں ورلڈ وارڈ رہنے چاہیے چائنا سے آپ نہ ہوں آپ پہلے سے چائنی انیورسٹری میں نہ ہوں آپ کے پاس بیرز ڈگری ہوں چاہیے کون کون سے ڈگری ہوں آپ کے پاس کمپیوٹر سائنس ہو انجیزیں ہو انفرمیشن ایڈ کمیوکیشن ٹیکنالوڈیز اور میتھیمیٹکس آپ کے پاس یہ ڈگریز ہونی چاہیے ہیں اپلائی کرتے بچلر آف کمپیوٹر سائنس بچلر آف کمپیوٹر سائنس انجیزیں بچلر آف انفرمیشن کمیوکیشن اور بچلر آف میتھیمیٹکس یہ الیجیبل ہے آپ کے پاس انگلش آپ کی اچھیا ہونی چاہیے آپ کے پاس پریفیسنسی سرٹیفیٹ ہونا چاہیے اور جو مینمم سی جی پہ یہاں پہ ریکوائر ہے وہ ثری پانٹ ٹو آؤٹ آف فور آپ کا ہونا چاہیے اب آپ نے اپلائے کیسے کرنا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سمپل اس کا کچھ بھی نہیں یہاں پہ کچھ پروفیسرز ہیں جن کو سٹوڈنٹس کی ضرورت ہے اب اس کے اندر کون کون سے ہیں شنزنگ چن ہے جانزنزو ہے لیمین ہے ایسے جائنیو ہے جائسو ہے اور چانزو بھی ہیں کچھ پروفیسرز ہیں جن کو سٹوڈنٹس ریکوائر ہے اس وجہ سے یہ سکولوشپ ایسے آناؤنس کیا گیا ہے ورنہ یہ بھی اسی طریقے سے ہوتا جیسے اب ایک سکولوشپ میں آپ لوگ اپلائے کرتے ہیں اب اس میں اپنے اپلائے کیا کرنا ہے ایک تو سمپل اپنے کور لیٹر کور لیٹر سے مراد ہے آپ کی موٹیویشن لیٹر ویسے تو کور لیٹر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں نے بتایا ہے کہ آپ نے کور لیٹر یا سی وی کو کیسے بنایا جاتا ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے آپ میری وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں آہ کدھر ہے کدھر ہے یہ دیکھیں ہاں پہ آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بات آپ کو پر جائے کور لیٹر کیا ہوتا ہے پھر بھی میں اسپرین کر لیتا ہوں کور لیٹر آپ کو اپنے اپنے بتانا ہوتا ہے آپ اس میں بتائیں گے کہ آپ پروفیسرز میں نے آپ کی وہ دیکھی ہے ریسرچ فیلڈ دیکھی ہے وہ مجھ سے میچ کرتی ہے میں انٹرسٹیڈ ہوں آپ میں کرنے کے لیے آپ کے ساتھ انٹ سپر ویان آپ کی سپر ویان کے انٹر میں کام کرنے کے لیے ریڈی ہوں میں انٹرسٹیڈ ہوں تو آپ نے کور لیٹر ایسیسیمیل موڈیویشن لیٹر ہی لکھنا ہے لیکن کوشش کی دے گا جو بھی آپ کا ڈاکومنٹ ہے اس ڈاکومنٹ میں پروفیسرز کا نام مینشن نہ ہو تو اپنا سمپل جرنل ہی لکھنا ہے ڈیٹیلڈ ڈیزیو میں میں جو ہے وہ میں آپ کو بٹا چکا تھا جیسا کیا میں نے ابھی ویڈیو دکھائی ہوں یہاں پہ دیکھیں ہاں to make your cv and cover letter جیسا کہ یہ لکھا ہے cv بھی میں بتا چکا ہوں ایک ریزیوم ہونا چاہیے جو detailed material آپ کا وہاں پہ option ہو آپ کو gpa mention ہو آپ کا education mention of professional experience mention ہو research experience ہو publications ہو جو بھی ہوں اب اگر آپ دیکھنا چاہیے تو میں آپ کو اپنی cv یہاں پہ دکھا دیتا ہوں پھر ماں بتاتا چلوں آپ کی cv سب سے زیادہ attractive اور sharp ہونا چاہیے کیونکہ سب سے پیدا جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ آپ کا ریزیوم میں ہوتا ہے تو کوشش کیجئے گا اپنے ریزیوم میں جو ہیں بہت اچھے طریقے سے بنانے ہے جیسا کہ آپ ہی میری ریزیوم میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یوں لوگ ہیں میں نے تقریباً ایک ہی پیج پہ اپنے ساری یا اپنا سارا جی طرح بھی بائیو ڈیٹا ہے وہ یہاں پہ دیا ہوئے آپ دیکھیں گے یہاں پہ about new given ہے about new کے بعد contact ہے languages ہے انٹریسٹ ہیں professional skills ہے کیجئے objective ہے آپ کا education education میں دیکھیں میں نے انیورسٹی لکھی ہے اپنا اس طرح کی اپنے سی وی ایک attractive بنانے ہیں بہت اچھے شوٹ ہو تاکہ آپ کی سی وی جب وہ دیکھے تو impress ہو تو جیسا کہ میں بتا چکا ہوں آپ کا سب سے important جو document ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو ریزیوم میں دیکھے گا ساتھ میں اپنے اپنے اگرامک پرانسکریپ بیچلر ڈگری سیٹیف کے study plan اپنے بنایا جو گا ریفرنس لیٹر ایٹلیس 3 ریفرنس لیٹر یہاں پہ رکواڑ ہیں اگر آپ کے پاس ایسی ٹائم 3 نہیں ہے تو آپ دو سینڈ کر دیں اور اگر آپ 10 اپریل تک بنوا سکتے ہیں تو آپ اس کو بنوا ہے لنکس ابھی بنوا ہے اس کی deadline کیا اگر آپ نے ساری documents اپنی جو آپ desired professor ہے یہاں پہ given ہے میں بتاتا ہوں ان کو آپ نے through email send کر دینا ہے via email اس کی apply deadline کیا 10th April 2019 ہے تو اب اس میں supervisor کی list ابھی یہاں پہ بیکھیں لکھا ویب سب سے کالی ایمیل آئیری آپ کو given ہے home page یہاں پہ آپ یہاں پہ click کر کے ان کی research profile دے سکتے ہیں ویسے یہاں پہ بھی یہ سارا کچھ ان کا تھوڑا بہت given ہے آپ یہاں پہ آئیں تو یہ دیکھیں Chinese میں آ رہا ہے آپ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ VPN use کریں کچھ بھی کریں آپ اس کو change کر کے پڑھ سکتے ہیں ویسے تو یہاں پہ اس professor کے موچے ان کی profile given ہے کہ انہوں نے کیا 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 سے کیا یہاں پہ ان کی ساری لیڑا یہاں پہ دوسرے professors ہیں ان کی email address ہیں ان کا home page کیون ہے آپ یہاں سے اپنے professors کو دیکھ کے جہاں پہ بھی apply کرتے ہیں جو آپ کو interest ہو جو اچھا لگے کہ میری research match کرتی ہے یہاں پہ میں یہاں پہ adjust ہو سکتی ہوں یا ہو سکتا ہوں جو بھی آپ ہیں ایشی یا ہی جو بھی ہیں آپ اس کے لئے apply کریں اور تو آپ نے email ان کو send کر دینا ہے professor کو send کرنے ہیں انوستی کو send نہیں کرنے اس کے بعد professor کیا کرے گا آپ کو screen کرنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ interview لے ہو سکتا ہے وہ interview نہ بھی لے just ایسے ہی آپ کو confirmation کر کے university کو recommend کر دے کہ میں نے یہ بچہ یہ بچی recommend کی ہے کہ اس بچے کو میرے آہ group میں join کرنے کے لئے آپ scholarship offer کریں تو یہ بہت اچھا scholarship ہے for ms computer science and mathematics کے لئے تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگ جو بھی اس field سے match کرتے ہیں اس میں apply کریں اور پھر میں آرکو طرح چلوں کہ ہمارے group کو یا میرے channel کو جیسا کیا پہ دیکھ رہے ہیں یہ میرا youtube channel اور یہ ہمارا کیا جیل بیس کے ہی نام سے youtube جو ہے facebook group ہے تو کوشش کریں ہمیں دونوں طرف join کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ تک اپنی informative videos لاسکیں تو آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ